اسلام علیکم جی میرا نام وسیم علیک ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے جن چھے ججز کی جانب سے ایک انتہائی خوفناک خط سپریم جوڈیشل کانسل کو لکھا گیا ہے اس کے جو مندرجات ہیں وہ انتہائی خوفناک ہیں یعنی آپ ان کے مندرجات کو اور ان جو واقعات کو کوٹ کر کے بتایا گیا ہے کہ کس طرح آئی ایس آئی کے آپریٹیوز یا ملکی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان چھے ججز کو اپروس کرتی تھی اور ان چھے ججز کے ساتھ کیا سلوک رکھا گیا ہے تو وہ انتہائی الارمنگ ہے اور اس میں اس ویڈیو میں میں آج آپ کو اس تیسری اور آخری ویڈیو میں کچھ اہم ایونٹس جو اس خط میں لکھے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں گزشتہ ویڈیو میں میں نے آپ کو عمران خان سے متعلق کے سننے والے دو ججز کے ساتھ کیا سلوک رکھا گیا وہ آپ کے سامنے رکھا اس خط میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ایک جو سیشن جج ہیں ان کے گھر کریکر یا گرنیڈ کا حملہ کیا گیا انہیں ڈرانے اور دھمکانے کے لیے اسلامباد آئی کورٹ کے ایک جج کو کس طرح ان کے خاندان کے ترور دھمکایا گیا پھر اسلامباد آئی کورٹ کے ایک جج کو کس طرح جو الزام لگایا گیا ہے کہ آئی ایس آئی کے آفس میں ملاقات کرنے کے لیے کہا گیا اور پھر اسلامباد آئی کورٹ کے ہی ایک جج کے جو ان کی نیجی زندگی کی ویڈیو ہے وہ ریکارڈ کر کے وہ بھی دکھائی جاتی رہی ہے اور پھر کس طرح اسلامباد آئی کورڈ کے ہی ایک جج کے گھر میں اس طرح کی ڈیوائسز لگائی گئی کہ وہ جو ان کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ تھی وہ کہیں اور سنی اور دیکھی جا رہی تھی مانیٹرنگ کی جا رہی تھی تو اس آخری ویڈیو میں یہ تمام تر جو ایونٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو خط لکھا گیا ہے اس خط میں انہوں نے نہ صرف جو شروعات کی ہے ججز نے چھے ججز نے انہوں نے جسٹس شکت عزیز صدیقی کے ساتھ ہونے والے سلوک کے اوپر بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جسٹس شکت عزیز صدیقی نے جو ایک درخواست کی تھی کہ اس معاملے کو پروب کیا جائے اور جسٹس شکت عزیز صدیقی کا معاملہ کیا ہے متعدد ویڈیوز میں میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں تو ان ججز نے یہ بھی ساتھ کہا ہے کہ ہم بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جسٹس شکت عزیز صدیقی کی الزامات کے اوپر بھی پورا پروب کیا جانا چاہیے اور اگر یہ بھی حقیقت ہے کہ جسٹس شکت عزیز صدیقی کے معاملات کے اوپر جس طرح چیف جسٹس قاضی فائز عزیز صاحب نے بڑے بلندوں باگ دعوی کی اور ایک دا اینڈ آف دا دے صرف ان کی مرات اور پینشن کو بحال کر کے باقی معاملے کو رفع دفع کر دیا اگر اسی معاملے کا پروب ہو جاتا اور اس میں جو کردار تھے ان کو سزائیں دی جاتی تو آج صورتحال یقصد تبدیل ہوتی اب یہ جو خط ہے اس کے خط کے جو صفحہ نمبر چار ہے اور اس کا جو پیراغراف چھے ہے پیراغراف چھے کا جو سب پیراغراف بھی ہے اس میں ایک واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے ججز کہتے ہیں کہ جو مئی کا مہینہ تھا دوہزار تئیس کا اس میں ایک مسلح افواج نے ایک جج کے جو بہنوئی ہیں ان کو اغواہ کیا اور اغواہ کے چوبیس گھنٹے بعد چھوڑا اور واپسی پر بہنوئی نے بتایا کہ انہیں جن اغواہ کاروں نے گرفتار کیا تھا وہ باوردی تھے اور انہوں نے بتایا کہ ان کا تعلق بھی آئی ایس آئی سے تھا اور اس دوران انہیں الیکٹرک شاکس بھی لگائے گئے ان کی ویڈیو میسج ریکارڈ کروایا گیا جس میں جج کے اوپر الزامات بھی لگائے گئے اور بعد ازاں اس جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کانسل میں کاروائی بھی کی گئی تاکہ جج کے اوپر دباؤ ڈال کر استیفہ لیا جا سکے اب یہ ساری کہانی کیا ہے اگلے واقعات پر پہنچنے سے قبل میں اس ساری کہانی کو آپ کے سامنے کھول کر رکھتا ہوں یہ جج ہیں جو اسلامبال آئی کورٹ کے جسٹس موسین اختر کیانی جسٹس موسین اختر کیانی اسٹیبلشمنٹ کا جب انہوں نے دباؤ لینے سے انکار کیا تو پھر کیا ہوا ان کے فیصلوں کی پاداش میں ان کے ایک جو برادر نسبتی ہیں انہیں اغواہ کیا گیا اور یہ جو سارا معاملہ تھا یہ ایک گریٹر گیم کا حصہ تھا ایک لارجر گیم کا حصہ تھا وہ لارجر گیم کیا تھی کہ جسٹس موسین اختر کیانی صاحب ہیں یہ اس وقت سینئر پیونی جج ہیں اسلامبال آئی کورٹ کے ان سینئر پیونی جج نے چیف جسٹس اسلامبال آئی کورٹ جسٹس آمیر فاروق کے بعد بننا ہے اب اس وقت کوششیں یہ تھی چیف جسٹس آمیر فاروق کی بھی خواہش تھی کہ انہیں سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کیا جائے اور اگر انہیں سپریم کورٹ میں الیویٹ کیا جاتا تو جسٹس موسین اختر کیانی نے بن جانا تھا چیف جسٹس اسلامباد آئی کورٹ اور پھر یہ جو اس وقت اسلامباد آئی کورٹ کے تمام ججز ایک طرف اور چیف جسٹس ایک طرف اور پھر بھی وہ اپنی منشاہ سے اپنی مرضی سے فیصلہ کر رہے ہیں اور ججز نیچے پریحان ہیں تو پھر جسٹس محسن اختر کیانی جب اسلامباد آئی کورٹ کے چیف جسٹس بن جاتے تو وہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ایک اساسہ تھا اسلامباد آئی کورٹ میں بیٹھا وہ ضائع ہو جاتا تو انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا کہ اس جج کے اوپر مکمل طور پر دباؤ ڈالا بلیک میل کیا تاکہ یہ جج اسطیفہ دے کے جا سکے اور پھر جب وہ نمبر تین پہ ہے وہ سینئر پیونی جج بنے اور وہ چیف جسٹس اسلامباد آئی کورٹ بنے اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ نمبر تین پہ جو جج صاحب ہیں جو ایک ہی جج صاحب ہیں جن کا نام جسٹس میاں گل حسن اورنگ زیب ہے بڑے زبدست observations دیئے انہوں نے امران خان کے کیسے سے متعلق بھی بڑی زبدست observations دیئے ہیں مگر آج surprisingly انٹرسٹنگلی انہوں نے اس خط کا حصہ نہیں بنے وہ تو یہ کیا معاملہ ہے تو بہرحال یہ سارا گیم کا حصہ تھا اور اسی دوران ہی ان کو اٹھا لیا گیا ان کے برادر نسبتی کو اور ان کے کرنٹ لگایا گیا ویڈیو میسیجز ریکارڈ کیے گئے اور یہی وہ جج صاحب ہیں جو اس وقت لاپتہ افراد کا کیس بھی سن رہے ہیں اور اگر آپ ان کی عدالت میں جاتے ہیں تو آپ کو پتہ جلتا ہے کہ وہ جو لاپتہ افراد ریاست کرتی ہے اور اس کے اوپر وہ جو ایک درد قرب اور دکھ کی جو ایک کیفیت ہوتی ہے وہ ان جج صاحب کے اوپر بھی نظر آتی ہے کیونکہ انہوں نے ریاست کی جانب سے یہ سب کچھ خود فیز کیا ہوا ہے اور اسی وجہ سے ہی ہم نے دیکھا کہ ماضی میں انہوں نے جو خوفی ایجنسیز ہیں ان کو بھی نوٹسز جاری کیے کمیٹی بھی بنوائی جو نگران وزیراعظم تھے اسٹابلشمنٹ کے علاہ کار تھے انواراللہ کاکر صاحب انہیں بھی طلب کیا تو اب اس ساری کہانی کا یہ ہے اب اگر آ جائیے جو اس کا سی ہے پیراگراف سب پیراگراف پیراگراف چھے کا اس خط میں اس میں ایک اور جیج کی کہانی ہے وہ جیج کی کہانی کیا ہے وہ یہ ہے کہ تین مئی دوزار تیس کو اسلامباد آئی کورٹ کے ایک انسپیکشن جیج نے چیف جسس اسلامباد آئی کورٹ کو ریپورٹ کیا کہ ڈسٹرک کورٹ کے جیجز کو خوف زدہ کیا جا رہا ہے ایک ایڈیشنل ڈسٹرک سیشن جیج کو دھمکایا گیا اور اس کے گھر میں دستی بم حملہ کر کے ڈرائیا بھی گیا اور جیجز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے اسلامباد آئی کورٹ کے تمام جیجز کے سامنے ٹی روم چائے کے کمرے میں زیر بحث آیا اب بھی جو متاثرہ جج تھے انہیں ایڈیشنل ڈسٹرک سیشن جج تھے عطا ربانی ان کا نام تھا بڑے زبردست جج تھے اور انہوں نے اسلامباد آئی کورٹ کے مات ہے اسلامباد کے جوڈیشری ہے اس میں بڑا زبردست سروس دیئے لیکن اگر وہ دھمکی میں نہیں آئے اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر نہیں آئے تو کیا سلوک روا رکھا گیا ہے آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں جب ان متاثرہ جج کو فوری طور پر بلایا گیا تاکہ خفیہ ایجنسیوں کے ماتحد عدلیہ میں مداخلت کے حوالے سے جو تصدیق ہے وہ کی جا سکے تو پھر متاثرہ جج نے اسلامباد آئی کورٹ کے چیر جیسے اسلامباد آئی کورٹ اور ایک اور جج کے سامنے اس کی تصدیق کیے پھر خط میں یہ بتایا جاتا ہے پہلے کیا ہوا کہ انہیں ایڈیشنل انڈیسٹرک سیشن جج سے او ایس ڈی کیا گیا ان کے عوضے سے کم انہیں عوضہ دیا گیا اور سپیشل ڈیوٹی پر تائنات کر دیا گیا بعد ازاں اسی متاثرہ جج جس کا نامتار عبانی ہے اس کا تبادلہ پنجاب کر دیا گیا جو کہ اب پنجاب کی اس لاہور آئی کورٹ کے ماتحد باول کورٹ میں تائنات ہیں یعنی آپ نے کریکر حملہ کیا آپ نے ڈرائیا اس کے بعد اگر وہ ڈرہ اور ڈھمکا نہیں اور اسلامباد آئی کورٹ کے انسپیکشن جج نے یہ معاملہ چیف جسٹس اسلامباد آئی کورٹ کے سامنے رکھا جن کے براہ راست ما تحت آتی ہے یہ جوڈی شری انہوں نے اس جج کو بلائیا جج نے تصدیق بھی کی مگر چیف جسٹس اسلامباد آئی کورٹ نے کچھ نہیں کیا اور آج وہ جج نہ بکنے نہ جھکنے نہ کمپرومائز ہونے کے جرم میں باول پور میں تائنات ہے او ایس ڈی بھی کیا گیا ہے اچھا اب اس خط میں جو اگلا ڈی ہے ڈی میں لکھا جاتا ہے کہ جسٹس تارک محمود جانگری کی جانب سے اسلامباد آئی کورٹ کے چیف جسٹس کو ایک خط لکھا گیا تھا اس خط کا حوالہ دیئے ہوئے کہ دس مئی دوہزار تیش کو اسلامباد آئی کورٹ کے چیف جسٹس کو ایک جج نے خط لکھا جس میں انہوں نے آئی ایس آئی کی جانب سے عدالتی مداخلت کے حوالے سے آگاہ کیا یعنی ایک جج وہ دس مئی کو خط لکھ رہے ہیں چیف جسٹس اسلامباد آئی کورٹ کے آئی ایس آئی مداخلت کر رہی ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ درخواست کی چیف جسٹس اسلامباد آئی کورٹ سے کہ اس حوالے سے توہین عدالت کی کاروائی کا آغاز کیا جا سکے تاکہ اسلامباد آئی کورٹ اپنے فرائز بغیر کسی مداخلت کے سر انجام دے سکے تاہم خط میں لکھا گیا ہے کہ اس جج کے چیف جسٹس اسلامباد آئی کورٹ کو بتانے کے باوجود بھی کوئی کاروائی نہیں کی گئی ابھی تک توہین عدالت کی کاروائی نہیں کی گئی پھر اب اسی پیراگراف میں وہ بتاتے ہیں کہ جسٹس تارک محمود جانگیری کے ساتھ براہ راست اہلے خانہ اور دوستوں کے ذریعے بھی رسائی حاصل کی گئی یعنی آئی س آئی اپریٹیوز نے جسٹس تارک محمود جانگیری کو پہلے ڈائریکٹ اپروچ کیا پھر ان کے اہلے خانہ اور بعد میں دوستوں کے ذریعے آگے سنیئے پھر ان پر سیکٹر کمانڈر اسلامباد کی طرف سے ملاقات کے لئے دباؤ ڈالا گیا اور سیکٹر کمانڈر کوئیٹا نے جسٹس تارک محمود جانگیری کے ایک رشتدار کے ذریعے ڈی جی انٹرنل آئی ایس آئے کے لئے آئی ایس آئے سے ملاقات کے لئے دباؤ ڈالا دباؤ کہاں سے ڈالا جا رہا ہے اسلامباد کے سیکٹر کمانڈر سے پھر پہنچے ہیں کوئیٹا کے سیکٹر کمانڈر اور ڈی جی انٹرنل ونگ جو آئی ایس آئے کے ہیں ان کے طرف اور یہ وہ کہتے ہیں کہ پیغامات اس طرح سے بھجوائے گئے جسٹس تارک محمود جانگیری کو کہ ان کے سامنے کچھ ایسے کیسز تھے جس میں برائے راس اسٹیبلشمنٹ یا آئی ایس آئے ملوث تھی اب اسی خط میں جسٹس موسن اخترکیانی کے رشتہ داروں کے ذریعے ان کو بھجائے گئے پیغامات کا بھی ذکر ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ پیغامات اس لئے بھجوائے گئے تھے تاکہ جو زیر سماعت مقدمات ہیں ان پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جائے اور پھر جسٹس موسن اخترکیانی کو بھی خبردار کیا گیا کہ ان کے خلاف طاقت کا استعمال کرتے ہوئے کاروائی کا آغاز کیا جائے گا اب پھر ایک اور جائج کی کہانی سامنے آتی ہے جسٹس ارباب محمد طاہر وہ کہتے ہیں اس خط میں لکھتے ہیں کہ جسٹس ارباب محمد طاہر پر ان کے رشتہ داروں کے ذریعے دباؤ ڈالا گیا ان کے دورہ کوئٹا کے دوران ان کے خاندان نے انہیں بتایا کہ آئی ایس آئی ان کے ٹیکس معاملات پر پوچھ گوچھ کر رہی ہے تاکہ کوئی خامیاں پکڑی جا سکیں پھر وہ اسی خط میں کہتے ہیں کہ سیکٹر کمانڈر اسلامباد اور ڈی جی آئی ایس آئی انٹرنل نے جسٹس ارباب محمد طاہر تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی اور ان سے ایک ایسے مقدمے سے متعلق مرضی کا فیصلہ لینے کی خواہش کی جس کا فیصلہ پہلے سے لکھا جا چکا تھا اب یہ سارے معاملات جب انہوں نے لکھے تو پھر آگے بتایا جاتا ہے کہ اسلامباد آئی کورٹ کے ایک جج نے یہ مناسب سمجھا کہ اس نوعیت کے معاملات کو سپریم کورٹ کے نوٹس میں لائے جائے پھر وہ کہتے ہیں کسی حوالے سے ہم نے چیف جیسٹس اسلامباد آئی کورٹ سے وقت لیا انیس مئی دوزہ تیس کو چھے ججز نے اس روز چیف جیسٹس سے ملاقات کی اس روز چیف جیسٹس اسلامباد آئی کورٹ میں تھے اس ملاقات کے دوران سپریم کورٹ کے جسٹ جیسٹس اس جازو الہیسن بھی موجود تھے معاملہ سپریم کورٹ کے ججز کے سامنے اٹھایا گیا تو اسلامباد آئے کورٹ کے ججز کو یہ بتایا گیا کہ سپریم کورٹ اس معاملے میں مداخلت کرے گی یا نہیں اس کا جو فیصلہ ہے وہ دیگر ججز کے ساتھ مشاورت کے بعد کیا جائے گا اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ خط میں اسی روز خط میں بتایا گیا کہ جب وہ چیف جسس عمرتہ بندیال سے ملنے گئے تھے یہ چھے ججز تو ان میں ایک اس وقت کے جو سینئر پیونی جج تھے بڑے انقلابی جج تھے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سمجھے جاتے تھے چیف جسس قاضی فائزی صاحب کا میں ذکر کر رہا ہوں تو یہ تمام تار معاملات ان کے نوٹس میں بھی لائے گئے اور ان نے بھی صورتحال سے آگاہ رکھا گیا پھر وہ خط میں ایک اور جو واقعہ ہے اس کا حوالہ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ گرمیوں کی ایک شام ایک جج کی فرام کی گئی رہائشگاہ منتقل ہوئے ایک جج جو تھے وہ جو ان کو الارٹ کی گئی تھی ایک رہائشگاہ اس میں جب وہ منتقل ہوتے ہیں جہاں معمول کی تزین و عرائش کے وقت پر دیوار پر لگی ایک لائٹ کو ہٹانا پڑتا ہے جس کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس لائٹ کے اندر ایک ویڈیو کیامرا نسب کیا گیا ہے جس کے ساتھ ایک سیم کارڈ بھی موجود ہے جبکہ جج کی رہائشگاہ سے آرڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی تھی جو کسی اور جگہ منتقل کی جا رہی تھی اسی طرح ایک کیامرا اسی جج کی رہائشگاہ میں ماسٹر بیٹ روم میں بھی پایا گیا ججز کی رہائشگاہ سے نگرانی کرنے والے ڈیوائیسز کے ساتھ منسلک یو ایس بی کا ڈیٹا حاصل کیا گیا جس کے اندر جج کی فیملی میمبر کی پرائیویٹ ویڈیوز موجود تھیں مواد کی تصدیق کے لیے یہ ویڈیوز اسلامباد آئی کورٹ کے ججز کے سامنے چلائی گئیں یہ معاملہ بھی چیف جس اسلامباد آئی کورٹ کے نوٹس میں لایا گیا اس معاملے کا آئیو نہیں کیا گیا کہ یہ ڈیوائیسز کس نے جج کی رہائشگاہ پر لگائیں اور کسی کو اس کا ذمہ دار بھی نہیں ٹھہرایا گیا اب وہ کہتے ہیں کہ جب یہ ہم نے سارے معاملات جو ریلیونٹ چیف جسٹسز ہیں ان کو بجوائے تو اس کا جو اب یہ اس خط کا پیج نمبر ساتھ ہے اور جس میں وہ پیراگراف چھے کا زیلی پیراگراف جو ہے جی جو آخری پیراگراف ہے اس میں وہ بات کرتے ہیں اسلامباد آئی کورٹ کے یہ چھ ججز کہ اسلامباد آئی کورٹ کے پانچ ججز نے بارہ فروری دوہزار چوبیس کو چیف جسٹس اسلامباد آئی کورٹ کو ایک خط لکھا جس میں ماتحت عدلیہ پر ڈالنے والے دباؤ سے متعلق اپنی ریپورٹس پیش کی اس حوالے سے فل کورٹ میٹنگ بلانے کا مطالبہ کیا اور اس بات کو دور آیا گیا کہ ججز کی غیر قانونی نگرانی اور انتہائی مکروح انداز میں پرائیویسی کو پامال کیا گیا اس حوالے سے فل کورٹ میٹنگ بلائی جائے تو ججز کہتے ہیں کہ ابھی تک اس حوالے سے کوئی فل کورٹ میٹنگ نہیں بلائی گئی تو یہ جناب وہ سارے معاملات ہیں پاکستان کے نظام انصاف سے متعلق یہ سارے معاملات ہیں کہ کس طرح ججز کو دباؤ میں ڈالنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا ان کے گھر گرنیڈ حملہ کیا گیا یعنی کوئی محذر ماشرے میں آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایک اسلامباد آئی کورٹ ایک کونسٹیٹوشنل دیوار میں کیمرہ جہاں پر آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ ان کے ایک جج کو پریشر ڈالا گیا کہ ہمارے دفتر میں آ کر ہم سے ملاقات کریں ان کے ایک جج کو اتنا ذہنی ٹوچر کیا گیا کہ وہ ہسپتال میں پہنچ گئے اور سیشن جج جو تھے ان کے گھر کرے کر حملہ کیا گیا اور یہ کون کر رہا ہے ان الزامات کے مطابق یہ ملک کی خفیہ ایجنسی آیا سائے کر رہی ہے اور ملاقات بھی کس سے ڈی جی سی یعنی جس کے اوپر عمران خان یا ایک سیاسی جماعت برائے راست الزامات لگاتی ہے اور یہ سب کچھ چیف جسٹس کازی فارسہ کے نالج میں تھا چیف جسٹس آمیر فاروق کے علمے تھا مگر اب تک کیا صورتحال کی گئی اس سے قبل اگر یہی کوئی بات سیاستدان یا کوئی صحافی کر دیتا تو شاید اس وقت وہ پاکستان میں جیسے ہزاروں کی تعداد میں لاپتہ افراد ہیں جن کو یہی خوبی ایجنسیاں لاپتہ کرتی ہیں وہ لاپتہ ہو چکا ہوتا ہے تو اب یہ معاملہ اسلامباد آئے کوٹ کے چھے ججز کی جانب سے اٹھایا گیا ہے تو انس کی انٹینسٹی ہے سیچویشن ایوالو ہونی ہے کیا اس کے کنسیکویسز ہونے ہیں جو بھی صورتحال ہوگی وسیم ملک اپنے اسی پلیٹ فارم سے آپ کو اگر رکھے گا تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ